کہ اب کسی کو بھی نظر آتی نہیں کوئی درار گھر کی ہر دیوار پر چپکے ہیں اتنی اشتہار اور ایک میں ہوں گی کبھی تک حاصل ہو جو بہت پسند ہے کھنڈ کھنڈ ہو کر جس نے جیون مشپیا نہیں سکھ میں سمپن مر گیا جو جگ میں آ کر رس رس کر جیا نہیں اس کی مولکتہ کا دم نرہ بٹھیا ہے نشپل سارا کٹتو اس نے کچھ کیا دی ہر پرمپرہ کے برنے کا وش مجھے ملا ہر سوت بات کا شریح لے گئے اور میں جی علوگ جی آپ ذکر کر رہے تھے کہ مسان جو فلم بنی ہے کچھ بیواؤں نے بنائی ہے اور کان فلم فیسٹیول میں بھی اس کو بہت سرحانہ ملی ہے اور اس میں دشن کمار جی کی کچھ پنکتیوں کو فلم آیا گیا ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیے اور کون سی پنکتیاں ہیں نہیں مجھے بڑا اچھا لگا جب میرے پاس جو یوار ڈاریکٹر ہم کا پون آیا انہوں نے کہا کہ دشن جی کی پنکتیاں ہم استعمال کر رہے ہیں had to cut the long story short وہ جو پنکتیاں انہوں نے استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا اور بڑے چرچت وہ شیر ہیں انہوں نے بڑے الگ کنداز میں اس کو گایا ہے اس کا پریوک بھی اس کا اس طرح سے ہے کہ اس میں جو نائکہ ہے وہ بہت شیروشائری پڑھنے والی پڑھنے لکھنے والی اور اس مال ٹاؤن کی لڑکی ہے تو اس کے ذریعے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو انٹسلی انہوں نے بلڈپ کیا ہے ایک جنگل ہے تیری آنکھوں میں میں جہاں راہ گھل جاتا ہوں کیا ہے تو کسی رین سی گزرتی ہے میں کسی پل ستھر تھر آتا ہوں ہر طرف اعتراض ہوتا ہے میں اگر روشنی میں آتا ہوں میں تجھے بھولنے کی کوشش میں اپنے کتنے قریب پاتا ہوں تو کسی رین سی گزرتی ہے میں کسی پل ستھر تھر تھر اور آپ کے ان دور کے ہی ہیں سواند کرکرے جنہوں نے اس کو گایا ہے بہت اللہ بڑا اچھا گایا ہے سواند میں اسی کا ایک بڑا بہنکپون شیر ہے کہ ایک بازو اکھڑ گیا جب سے اور زیادہ وزن اٹھاتا ہوں ایک بازو اکھڑ گیا جب سے اور زیادہ وزن اٹھاتا ہوں ہر طرف اعتراض ہوتا ہے میں روشنی میں آتا ہوں کیا بہت جو بمپرتی ہے بڑے بہت زیادہ اور الگ ہٹکے ہیں اور بہت زیادہ ایک جنگل ہے تیری آنے میں جہاں رہا ہوں میں جہاں رہا ہوں کیا بات ہے